پاکستان کی ہندو مہلہ سوناری باغڑی نے مندر کو ہی بنا دیا سکول کیا ہے یہ پورا معاملہ چلی جانتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے پاکستان کے حدرباد کے فلیلی علاقے کی غفور شاہ کالنی میں صبح ہوتے ہی لڑکے لڑکیاں کندھوں پر بستے ٹانگ کر مندر کی اور نکل پڑتے ہیں ویسے تو مندر پوجا کا ستھان ہوتا ہے پر سوناری باغڑی نے اس مندر کو سکول میں بدل دیا ہے وے اپنے قبیلے کی کچھ مہلاؤں میں سے ایسی ایک مہلہ ہے جو میٹرک تک پڑھی ہیں اور اب وے بچوں کو سکشت کرنے کے لئے سمرپد ہو چکی ہیں سوناری سندھ کے باغڑی قبیلے کی ہیں جہاں شکشہ کو بڑھا ہوا نہیں دیا جاتا لیکن وے شکشہ کے محتفظ کو سمجھتی ہیں اسی لیے وے اپنے آس پاس کے بچوں کو پڑھاتی ہیں باغڑی ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے یہ قبیلہ کاٹھے وارڈ اور ماروارڈ سے سندھ میں داخل ہوا باغڑی شبد کا پریوک بھارتی راج راجستان کے بیکنے شتر کے رہنے والے ہر ایک ہندو راجپوت کے لئے یوز کیا جاتا ہے گردازپور کے باغڑی سلحیریہ ہیں جو قبیلے کو باغڑیا یا بھاگڑ کہتے ہیں یہ قبیلہ اللہ ادین گوری کے دور میں دلی سے پلائن کر کے آنے والے راجپوتوں میں سے ایک ہے آج بھی اس قبیلے کی مکھیہ پروش کے بجائے ایک مہیلہ ہوتی ہے جو گھر کے سبھی معاملے دیکھتی ہے قبیلے میں زیادہ در پروشہ مہیلہ ایک ساتھ مزدوری اور کام کرتے ہیں باغڑی بھوڑ روپ سے خانہ بدوش ہوتے ہیں جو مکھی روپ سے ستھائی روپ سے بستی میں رہنے لگے ہیں بھارتی اور پاکستانی سماج میں باغڑی کو آج بھی انسوچت یا نم نجاتی کا مانا جاتا ہے اسی وجہ سے کئی وار وہ گھرنا اور نفرت کا شکار بنتے ہیں چوتھی سے لے کر باروی تک پڑھنے والی سناری نے چوتھی میں ہی سوچ لیا تھا کہ وہ پڑھیں گی لکھیں گی اور اپنے پریوار کے ساتھ سماج کو بھی کچھ نیا دیں گی بدا دے کہ یہاں پر ایک شیب مندر ہے جو چار سال پہلے بنا تھا باغڑی قویلے کے لوگ ستر کے دشک میں یہاں آ کر بس گئے تھے تب یہاں کچھ نہیں تھا انہوں نے اسی مندر میں بچوں کو پڑھانے کے لیے نیا پریاز شروع کیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کبنش ایکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد